اسلامباد پاکستان تحریکن ساہ پی ٹی اے نے پندر اکتوبر کو شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران ڈی جی کو چوک پر احتجاز مواخر کرنے کے لیے حکومت کے سامنے شرط رکھ دی اگر بانی پی ٹی اے تک رسائی دی جائے تو پندر اکتوبر کو احتجاز نہیں ہوگا اسلامباد سعودی رب کے وزید سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفلاح کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی رب موہدوں پر عمل دھرامت کرنے کے لیے قانونی طور پر پابند ہوں گی تفصیلات کے مطابق سعودی رب کے وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفلاح نے پاکستان سعودی رب بزنس فارم سے خطاب کر دے گا کہ پاکستان کے ساتھ موہد مفاہمت کی جاداشتوں پر دستخط کیے ہیں پاکستان کی علاقہ عیادت سے خوشگوار ملاقاتیں ہوئی ہیں دورہ پاک سعودی رب کے برادرانہ تعلقات میں مزید اضافے کا باعث بنے گا مولانا فضل رحمان نے حکومت کا مسودہ بنیادی حقوق سے متصادم ہونے پر مسترد کرتے ہوئے انیسویں ترمیم ختم کر کے اٹھارویں ترمیم بحال کرنے کی تجویز دی ہے اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ حکومت نکالے تھیلے میں مسودہ بھیجا تھا ہم نے اس کا متعلق کیا کوشش کر رہے ہیں حکومتی مسودہ میں قابل اطراز مواد کا مقامل طور پر ختم کیا جائے آج حکومت کے طرف سے پہلی بار مسودہ کی کافیاں تقسیم کی گئی مسودہ پر اتفاق رہے اسی وقت ہو سکتا ہے جب لچک کا مظہرہ کیا جائے حکومت کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے معاقف کو عوام میں بے زرائی ملی ہے ہم نے حکومت کا مسودہ بنیادی حقوق سے متصادم ہونے پر مسترد گیا ہے لاہور پی ٹی اے کے ایس سی او کے موقع پر پندر اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاج کے اعلان پر نولیگی رہنمہ رانہ سنہ کا سخت ردیہ ملا گیا نولیگی رہنمہ رانہ سنولہ نے کہا کہ پی ٹی اے سیاسی ازمات نہیں انتشاری ٹولہ ہے پاکستان دشمن لوگ ملکی مفاد کے خلاف کمر بیستہ ہیں پی ٹی اے والوں کو ان کی کمی انگاہوں تک محدود کر دیا جائے انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے کا مقصد شنگائی تنظیم کانفرنس ثبوت آز کرنا ہے احتجاج کے اعلان کے بعد یہ پوری طرح بے نکاب ہو گئے ہیں